اسلام علیکم چلتے ہم آج کے اپنے نئے ویلوگ کی طرف جو کہ ایکسائٹنگ ہونے والا ہے یہ بھی ایک بہریہ کا ایسا پوائنٹ ہے کہ ویسٹرز کے لیے بڑا ہی ایک اٹریکٹیو ہے اور بڑا ہی مزہ کراتا ہے تو ایک مزے کا پوائنٹ اس کو کہیں گے کیونکہ بہت ہی بیارہ ہے اور یہ کپی کیا گیا ہے اپنا پیرس کو تو باقی آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں جی ایفل ٹاور تو میں ایسا ج کوئی سسپنس نہیں رکھنا چاہتا تو انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ایفل ٹاور کتنا خوبصورت ہے اور اس کی کیا کریکٹر سٹرکس ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ بھی ہم پاؤنٹے ہیں اور آپ کو ویزٹ کراتے ہیں یہ سکھ لکھتا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بیوٹیفل ریو یہاں سے ہی نظرہ آ رہا ہے یہ گھوڑا چوک ہے جی اور یہ اللہ مائکوال کی پکچر ہے سامنے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو بڑا ہی انلائٹن کیا ہوئے لوگوں نے چیزے ہیں یہاں پہ بھی جیسے ہاں جگہ جاتے ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے ٹک ٹنگ رکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ پہلے ہم اس چیز کا فیلس کریں گے پھر اس کے بعد آگے پڑھیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیفرنٹ سٹالز ہیں یہاں پہ انیچلی سٹارٹ میں تاکہ لوگ آئیں کھائیں پیئیں اور یہ انہوں نے سٹنگ ایریا بھی بنایا ہویا ہے یہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور اس کے بعد آفل ٹاور چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آفل ٹاور کا ایک خوبصورت ویو جو کہ آئی کیچنگ ہے اور آپ اس کو دیکھ کے انجوائے کر سکتے ہیں یہ جی میرے سامنے آفل ٹاور آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ رات کے وقت اس کا نظارہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے لائٹس کی وجہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ویو اور انجوائے کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ روشنیوں سے اس کو سجایا گیا ہے بہت ہی خوبصورت ہیں ڈیفرنٹ ٹائم میں ڈیفرنٹ لائٹس اس کی آن ہوتی ہیں ڈیفرنٹ کلرز ہیں ہر لائٹ کے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت نظارہ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی کافی زیادہ ہائٹ ہے اس کی یہاں پہ اوپر بھی جانے کے لیے انہوں نے یہ درمیان میں آپ کو نظر آ رہی ہو کی لفت لگائی ہوئی ہے یہاں اس پہ لوگ بیٹھتے ہیں اور بالکل یہ ٹاپ پہ لے کے جاتی ہے اور ٹاپ کی ویو سے پورا ایک تو بہریٹ آن بلکہ پورا لاہور ہی اس میں کبھار ہوتا ہے تو یہ گرد و نوا بھی باقی آپ اس کا دیکھ لیں لوگ کا کراؤڑ بھی دیکھ لیں اس کے لیے لفت پہ جانے کے لیے پہلے ٹکٹ پرچیز کرنے پڑتی ہے ٹکٹ پرچیز کرنے کے بعد لائن میں لگنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد باری آتی ہے آپ کی یہ جی اب ہم جا رہے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے پھر ہم آپ کو وزٹ کراتے ہیں اس کے دو فلور ہیں بسیکلی فرسٹ فلور اور تھرڈ فلور فرسٹ فلور پھر اسٹوڈنٹ وغیرہ بنایا ہوئے ہیں اور تھرڈ فلور بیسیکلی آپ کی ویو کے لیے ایک اچھا ویو آتا ہے وہاں سے آپ پورا بہری آٹان بلکہ پورا لاہور بھی کور کر سکتے ہیں اس میں سے تو یہ دیکھیں جی ٹکٹ ہے جی فرسٹ فلور کی انڈری روپیز اور تھرڈ فلور کی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ٹکٹ بائی کر لیا تو ابھی ہم لگیں گے کیوں میں کیوں میں لگنے کے بعد پھر ہم جائیں گے اوپر ٹاپ فلور پہ یہ دیکھیں جی ایستہ ایستہ لوگ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں جنہیں ٹاپ فلور پہ جانا ہے پھر ہم جا کے وہاں سے آپ کو ویوز دکھاتے ہیں مگر اس سے پہلے یہ جی میں آپ کو ڈیفرنٹ ویوز سے دکھاتا ہوں وارفل ٹاور یہاں پہ کچھ ایک چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں ایک دفعہ تو مسک ہے آنا یہاں پہ اور دوسرا ساتھ میں انہوں نے یہ کچھ برز وغرہ رکھے ہوئے ہیں اگر کسی نے تصویریں بنوانی ہوں تو یہ ان کی بھی ٹکٹ ہے تو وہ یہ آپ سے چارج کرتے ہیں اس کے بعد آپ جو آنا پکچر بنوا سکتے ہیں لیکن جی آگے بڑھتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں پچھے بچوں کا ایک پلے ایریا بھی بنایا گیا ہے تاکہ جن کے بچے جہاں پہ آتے ہیں وہ یہاں پہ کھیلیں کودھیں آیاشی کریں یہ دیکھ لیں یہ چاروں طرف ہی ایکٹل ٹاور کے اس طرف کا ماحول ہے خوبصورت جگہیں بنائی ہوئی ہیں بیٹھنے کے لیے یہ ایک درمیانی ویو دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی میں لیفٹ کی جگہ یہاں سے لیفٹ جاتی ہے اپنا فرس فلور پہ بھی اور تھرڈ فلور پہ بھی یہ دیکھیں جی بہت کفرہ نظارہ ہے بڑھتے ہیں آگے تو یہ دیکھیں جی بچوں کے لیے جھولے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ بچے جھولے لے رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹائنٹ کے اور فیملیز کے فیملیز یہاں پہ آئی ہوئی ہیں اپنا آوٹنگ کے لیے اور یہاں پہ ایون کے ٹریپس بھی آتے ہیں یہ جی ایک اپنے درست بھی ہوگا ہے تو چلیں جی اس وقت میں انٹر ہو چکا ہوں لیفٹ میں جو کہ ٹاپ فلور پر مجھے لے کے جا رہی ہے اور اس ویلا کا پارٹ 1 پہنچتا ہے اپنے خطام کو انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں پارٹ 2 میں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹاپ فلور کا ویو کیسا ہے تو چلیں جی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پارٹ میں اللہ حافظ